ویلکم بیک آپ کو بتاتے ہیں کہ کمیشنر راولپنڈی کے الزمات ہے چیف جسٹس کا کمیشنر راولپنڈی کے بیان پر رد عمل سامنے آیا ہے اہم خبر چیف جسٹس کا کمیشنر راولپنڈی کے بیان پر رد عمل الزمات تو کوئی بھی لگا سکتا ہے چیف جسٹس کیسے ریمارکس سامنے آئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس کے ریمارکس کے الزمات تو کوئی بھی لگا سکتا ہے چیف جسٹس نے کمیشنر راولپنڈی کے بیان پر رد عمل دیا اور کہا کہ الزامات تو کوئی بھی لگا سکتا ہے چیف جسٹس، قاضی، فائز عیسیٰ کے یہ ریمارکس سامنے آئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ الزامات تو کوئی بھی لگا سکتا ہے چیف جسٹس کا کمیشنر راولپنڈی کے بیان پر یہ رد عمل اور کہا کہ الزامات تو کوئی بھی لگا سکتا ہے الزام لگا دیں بے بنیاد نہ اس میں کچھ زراسی بھی صداقت ہو نہ ذرا سی کوئی سچائی ہو نہ کوئی ثبوت پیش کریں یہ آپ کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں کل مجھ میں کوئی چوریگ الزام لگا دیں کوئی قتل کا الزام لگا دیں بھئی الزام لگانا آپ کا حق ہے تو مگر ساتھ ساتھ وہ فرائض بھی دے دیجے تو کچھ ثبوت بھی پیش کر دیں اچھا برا کی بات میں دعیون ہوگا الزام لگا دیں بے بنیاد نہ اس میں کچھ ذرا سی بھی صداقت ہو نہ ذرا سی کوئی سچائی ہو نہ کوئی ثبوت پیش کریں آپ کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں کل مجھ پہ کوئی چوری کا الزام لگا دیں کوئی قتل کا الزام لگا دیں بھئی الزام لگانا آپ کا حق ہے تو مگر ساتھ ساتھ وہ فرائض بھی دے دیجئے تو کچھ ثبوت بھی پیش کر دیں اچھا برا کی بات میں دھائین ہوگا تو کمیشنر راول پنڈی کے الزامات چیف جسٹس کی کمیشنر راول پنڈی کے الزامات پر گفتگو الزامات تو کوئی بھی لگا سکتا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ ردعمل سامنے آیا الزامات لگانا آپ کا حق ہے مگر ثبوت بھی دیں چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا چیف جسٹس کی کمیشنر راول پنڈی کے الزامات پر گفتگو الزامات تو کوئی بھی لگا سکتا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ کہا گیا انہوں نے کہا کہ الزامات لگانا آپ کا حق ہے بلکل حق ہے شخص الزام لگا رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ثبوت بھی پیش کرے بے بنیاد الزام لگا دیا جاتا ہے کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کیا جاتا الزام کوئی بھی لگا سکتا ہے لیکن الزام لگانے والے شخص کو اس کا ثبوت بھی دینا ہوتا ہے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آپ سے کچھ دیر پہلے اپنے چیمبر میں موجود تھے اور ساتھی جج سائبان سے مشاورت کر رہے تھے کہ آیا اس کے اوپر کوئی اسخد نوٹس لینا چاہیے یا پھر جو پہلے سے ایک درخ آئی ہوئی ہے اس کے اوپر ٹیک اپ کرنا چاہیے لیکن اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے باقاعدہ گفتگو کی ہے انہوں نے کہا کہ الزامات تو کوئی بھی لگا سکتا ہے الزامات لگانا آپ کا حق ہے مگر آپ کو ثبوت بھی دینا ہوتا ہے ثبوت دیں الزامات میں ذرا سی سچائیہ صداقت ہے تو اس کے ثبوت پیش کریں آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس کی کمیشنر راولپنڈی کے الزامات پر یہ گفتگو اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے واضح طور پر کہا کہ الزامات تو کوئی بھی لگا سکتا ہے الزامات لگانا آپ کا حق ہے مگر ثبوت بھی دیں الزامات میں ذرا سی سچائیہ صداقت ہے تو ثبوت دیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے گفتگو کی انہوں نے اور کہا کہ الزامات کوئی بھی لگا سکتا ہے لیکن ثبوت دیا جائے الزامات لگانا آپ کا حق ہے مگر ثبوت بھی دیں الزامات میں ذرا سی بھی سچائی ہے یہ صداقت ہے تو ثبوت دیں چیف جسٹس کا ایسا کہنا تھا جیسا کہ ہم اپنے ناظرین کو بتا بھی رہے ہیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے اپنے ناظرین کو اپ ڈیٹ کیا تھا کہ چیف جسٹس چیمبر میں ججز کا اہام مشاورتی اجلاس جاری تھا اور اہام ترین سینئر ججز جو ہیں وہ اس میں موجود بھی تھے اور ابھی جو ایک ڈیولپمنٹ دیکھی گئی ہے کہ کمیشنر راولپنڈی نے جو الزامات لگا انتخابات میں مبینہ دھاندی کے حوالے سے اس پر چیف جسٹس قاضی ف فائزیسا کا کہنا تھا کہ الزامات کوئی بھی لگا سکتا ہے اچھے برے کا فیصلہ بعد میں ہوگا پہلے ثبوت تو پیش کریں الزامات میں ذرا سی سچائی صداقت ہے تو ثبوت دیں الزامات لگانا آپ کا حق ہے مگر ثبوت بھی دیں الزامات کوئی بھی لگا سکتا ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے ایسا گفتگو میں کہا اور یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ اچھے برے کا فیصلہ بعد میں ہوگا پہلے ثبوت پیش کیے جائیں الزامات میں ذرا سی سچائی یا صداقت ہے تو شواہید دی جائیں الزمات لگانا آپ کا حق ہے مگر ثبوت بھی دیے جائیں چیف جسٹس کی کمیشنر راولپنڈی کے الزمات پر گفتگو یاد رہے کہ کمیشنر راولپنڈی نے یہ کہا کہ مبینہ دھاندلی ہوئی ہے انتخابات میں اور ایمین ایس کو ہروایا گیا ہے اور ستر ستر ہزار کی لیڈ سے جو ایمین ایس جیت رہے تھے انہیں شکست میں ان کی جیت کو بدلا گیا ہے راولپنڈی دیویجن کے تیرہ جیتے ہوئے ایمین ایس کو ہروایا ستر ستر ہزار کی لیڈ کو شکست میں بدلا کمیشنر راولپنڈی نے ایسا الزام لگایا جس میں اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ دیکھی گئی ہے کہ چیف جسٹس نے گفتگو کی اور انہوں نے یہ کہا کہ الزمات کوئی بھی لگا سکتا ہے الزمات لگانا آپ کا حق ہے لیکن ثبوت بھی دیے جائیں الزمات میں ذرا سی سچائی یہ صداقت ہے تو شواہد اچھے برے کا فیصلہ بعد میں ہوگا پہلے ثبوت پیش کی جائے بلکل چیف جسٹس قاضی فائز ایسا نے کمیشنر راولپنڈی کے الزامات پر گفتگو کی ہے اور جس طرح مہک آپ بھی بتا رہی تھیں کہ کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے بڑے انکشافات کی انہوں نے کہا کہ ڈیویجن کے تیرہ ایمین ایس جو جیتے تھے ان کو میں نے جتوایا ہم نے جتوایا میرے سامنے پریزائیڈنگ افسران رو رہے تھے انتخابی دھانلی پر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں میں نے راولپنڈی ڈیویجن میں نائنصافی کی ہے ماہ تحت افسران سے معذرت چاہتا ہوں انہیں غلط کام کے لیے کہا ہارے ہوئے امیدواروں کو ستر ستر ہزار کی لیڈ سے جتوایا لیڈ کو ہم نے شکست میں بدلا صبح کی نماز کے بعد میں نے خودکشی کی کوشش کی اور کمیشنر راولپنڈی لیاخت علی چٹھا کہ یہ بڑے انکشافات اور ان الزامات کے اوپر گفتگو کی ہے اب چیف جیسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الزامات تو لگا دیے گئے ہیں الزامات کوئی بھی لگا سکتا ہے الزام لگانا آپ کا حق ہے مگر الزام جو شخص لگا رہا ہے اس کے اوپر اس کو ثبوت بھی فراہم کرنا ہوتا ہے کہ کوئی ثبوت تو آپ دیں کہ کن ثبوت کی بنیاد کے اوپر کن شواہد کی بنیاد کے اوپر آپ یہ الزامات لگا رہے ہیں الزامات میں ذرا سی سچائی یا صداقت ہے تو اس کے شواہد پیش کیا جائیں شواہد آپ نے دینے ہیں شواہد آپ کوئی پیش نہیں کر رہے ہیں صرف اوپر اوپر الزامات آپ لگا رہے ہیں اچھا ہونا ہے یا برا ہونا ہے اچھے برے کا فیصلہ بعد میں ہوگا پہلے ثبوت تو پیش کریں عدالت تو ثبوت دیکھتی ہے کہ ثبوت کیا ہے تو ثبوت ابھی کوئی پیش نہیں کیے گئے ہیں اور الزامات آپ کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں سینئر آنکر پرسن تجزیہ کار منیف فاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں منیف فاروق صاحب کتنی اہم پیش رفت ہے یہ کہ چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کا خود آنا اور پھر اس کے اوپر گفتگو کرنا کہ الزامات تو کوئی بھی لگا سکتا ہے لیکن الزام لگانا آپ کا حق ہے ثبوت بھی دیں منیف صاحب آپ اس کے پر کومنٹ کیجئے گا تلس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے منیف صاحب پہلے آپ کومنٹ کیجئے دیکھیں یہ صبح سے ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ الزامات یقینی طور پر اس نے پورے نظام کو ہلا تو دیا اس پرس کانفرنس نے لیکن الزاماتیں ہیں جب تک ان کے ساتھ شواہد موجود نہ ہوں الزامات آپ سو لوگوں پر لگا دیجئے لیکن اگر ان کے ساتھ شواہد نہیں موجود آپ کوئی چیز اسٹیبلش نہیں کر سکتے تو پھر حالات جو کہ تو ہی رہتے ہیں چیف جسٹس کا باقاعدہ طور پر باقاعدہ طور پر میڈیا کے سامنے آ کر ریپورٹرز کے ساتھ یہ گفتگو کرنا اور ان کو یہ کہنا کہ یہ الزامات لگا دیے گئے ہیں لیکن اگر بہت اچھا ہو کہ کوئی ایویڈنس بھی پروائیڈ کر دی جائے اب میں سمجھتا ہوں کہ بہترین موقع ہے پاکستان میں چیف جسٹس صاحب کے پاس کہ وہ ایک بڑا بینچ بنائیں ان لیاقت علی چٹھا صاحب کو سمن کیا جائے بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس کیا شواہد ہیں کہ آپ نے پورے نظام کے اوپر آپ نے یہ الزامات کی بوچھاڑ کر دی ہے اور جو ایویڈنس یہ پروائیڈ کریں وہ سب کے سامنے لائف پروسیڈنگز میں لوگوں کو دکھانا چاہیے اور اگر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کمیشنر ٹھیک کہہ رہے تھے اور واقعی نظام کے اندر ایسا ہوا ہے تو پھر اس نظام کے قانون کے مطابق اس پر کاروائی ہونی چاہیے اور اگر کئی منڈیٹ اس طریقے سے چوری کیا گیا ہے جس طرح وہ الزام لگا رہے ہیں تو پھر اس کی سزا بھی ملنی چاہیے لوگوں کو لیکن اگر الزام تراشی کا سلسلہ ہی چلنا ہے اور اس سے لوگوں کو ان کے عدو سے علیدہ کروانا ہے یا لوگوں کو کانٹروورشل کرنا ہے تو پھر کوئی حد نہیں ہے صحیح منیب جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت اب چیف جسٹس نے بھی کہا کہ ثبوت ہونے لازم ہے اس سے پہلے ہم مریم اورنگ زیب صاحبہ سے بھی گفتگو کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ثبوت ہونے لازمی ہے ایک شخص آتا ہے پریس کانفرنس کرتا ہے لیکن نہ کوئی اس کے پاس ثبوت ہے نہ ہی اس کے پاس کوئی کال ریکارڈ ہے مگر وہ الزام لگا کے چلا جاتا ہے کتنا ایک عجیب سا پھر محول کریئیٹ ہوتا ہے وہ اس پہ ریمارکز دیتے ہیں اس پہ کومنٹ کرتے ہیں دیکھئے یہ بڑی تشویشناک سی صورتحال ہے پاکستان میں انتخابات دو ہزار چوبیس کے حوالے سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ان میں ٹرانسفیرنسی کا ایلیمنٹ مکمل طور پر موجود تھا جماعتیں اتجاج کر رہی ہیں ایز وی سپیک وہاں پر ہم نے گزشتہ روز جی ڈی اے کا اتجاج دیکھا مولانا خضر رحمان صاحب کی جماعت اتجاج کر رہی ہے گرفتار بھی ہو رہے ہیں سلمان اکرم راہی صاحب کو گرفتار بھی کیا گیا ہے لہٰذا انتخابی محول کے اوپر تو سوال اٹھ چکا ہے مولیب صاحب ساتھ ہی رہیے گا یہ سوال آپ جو اٹھا رہے ہیں میں چاہوں گا کہ اس پر دوبارہ یہ گا یاسین آزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں مہارے قانون ہیں یاسین آزاد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے اس شخص کے لیے جو الزامات لگا رہا ہے اور اس کے وہ ثبوت بھی پیش کرے پھر پہلی بات یہ ہے کہ کیا اس الیشن میں ہماری جوڈشری کا کوئی کانٹیبوشن ہے کیا جوڈشری کی نگرانی میں کوئی الیشن ہو رہے تھے پہلی دفعہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے جب ہی انتخابات اکتے تھے جوڈشری کے لوگوں کو لگا جاتا تھا اس طرح تو سپریم کورڈ نے جوڈشری جانکے کے ملازمین کو دینے سے ہی انتار کرنی تھا تو جب چیف جسٹس کا اس چیز سے یہ الیشن کے معاملات میں کوئی صحیح نہیں ہے تو چیف جسٹس کو جو اس کمیشنر نے انمال کیا یہ سب سے زیادہ میرے نظرین کے امپارٹنڈ ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ یہ کمیشنر جو ہے کہ لو الیشن کمیشن کی بات تو میری سوانی میں آتی ہی لیشن کمیشنر کے حساب سے اس پر الزمان لگانا میری سوانی میں آتا ہے لیکن چیف جسٹس پر پاکستان پر الزمان لگانا سب سے زیادہ امپارٹنڈ ہے کہ آخر بجا کیا ہے کہ اس کا نام بھی کمیشنر نے لیا اور ابھی آپ کے سامنے ویڈیو سٹیڈمنٹ ان کو جاری کرنا پڑا تو میں یہ سمتا ہوں کہ یہ مجھے ایک جہری سادش نظر آتی ہے اور ناؤ دن کے بعد اس کمیشنر کا ضمیر کیوں جاگا پہلے کیوں نہیں جاگا پہلے دن ہی کیوں نہیں جاگا ظاہر ہے کہ آگے ہوتا ہے کمیشنر کا اس معاملے میں تو کسی قسم کا کوئی رول تو ہے نہیں ہے اور اگر تو مسئل کے طور پر یہ مان بھی لیا جائے کہ ڈیپٹی کمیشنر ان کے کانٹرول میں آتے ہیں تو کیا کسی ڈیپٹی کمیشنر نے جا کے کمیشنر کو بتایا کہ کوئی جالسازی ہو رہی ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ ایلیکشن کمیشن کا اچھا خاصا ریزیلٹ آ چکا ہے اچھا خاصا ریزیلٹ آ چکا ہے اور کمیشنر آج بھی کہتا کہ ابھی بھی ٹھپے لگ رہے ہیں مجھے یہ ملک کے سلاف کوئی جہری سادش نظر آتی ہے اور جب اتاروں کے بڑے لوگوں کو انوال کریں گے تو اس کا ایلٹی مہت کے ریزیلٹ مجھے کوئی اچھا نظر نہیں آگا اور مجھے اسی کو پی ٹی آئی نشیو بنا لیا اور یہ بھی جانتے ہوئے کہ یہ جو ہے نا کمیشنر آج بارے ہیں یا تیرہ مارچ میں ریٹائر بھی ہو رہا ہے اور بارکور رانہ صلی اللہ کے ذہنی توازم تو اس کا شغل سے خراب ہے دس دن کے بعد یہ جو آیا میری سن میں نہیں آیا آخر کیوں اور آگا آیا بھی تھا ایلیکشن کمیشنر یا دوسروں کے اخلاف ازام لگانے سے پہلے پاکستان کے خلاف ازام لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ تھپے لگائی جا رہے تھے کوئی ویڈیو ہے آپ کے پاس آپ نے اس کو آج کی ریس کنفرنس کے دوران شوک کیا نہیں کیا تین آلات میں جو صورتی عالم ہیں یہ سانتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے اور ایک اس حلقے کو ایریا کو ٹارکیٹ بنائیا گیا جس میں مسلم لیق نون کے لوگ تھوڑے زیادہ آئے ہیں اور وہ یہ کہتا کہ ستر ستر ہزار والی لیڈ والوں کو ارادی آ گیا دو ہزار چار ہزار پانس ہزار کا تو فراد میری سانی ہزار ستر ستر ہزار کا یہ معاملہ میری سانی میں نہیں آتا تمہیں یہ سمتا ہوں کہ جو پاکستان کے جو آلات ہیں یا جو اس وقت صورتی حال ہے وہ کوئی بہتر نہیں ہے اللہ کرم کرے اور ابھی جو چیف جسہ پاکستان کا ویڈیو میسیج آیا ہے اس میں یہی تو کہتے ہیں نا کل مجھ پہ کوئی کہہ دے کہ میں نے قتل کیا تو وہ قتل کو ثابت کرنے تو ضروری ہے نا اس کمیشنر کے جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ہاں اس نے اپنی پوری پریسانس کے کانفرنس سے دوران کوئی ایسے سکوت پیش دیئے ہیں جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ معاملات گڑ بڑ ہوئے ہیں الیچن میں دانبلی ہو گئی ہے اس سکوت لے کے آیا کسی الیکٹرونی میڈیا پر اس نے شو کیا اور ساتھ نے ابھی نئی خبر جو میں نے دیکھی ہے مالک ریاض بھی تردید کھا رہا ہے کہ میرے نام بھی پیچھ میں آ رہا ہے خدا نہیں یہ کیا ڈراما ہو رہا ہے میری سن میں نہیں آتا صبح ہی انہوں نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا پھر اس کو ترک کیا پہلی بات تو پاکستان کی عوام کیونکہ سب کو نہیں پتا ہوتا کہ الیکشن لو میں الیکشن پروسس میں الیکشن کمیشن کے کیا رولز ہیں کمیشنر جو ہوتا ہے وہ نہ آ رو ہوتا ہے اور نہ وہ ڈی آ رو ہوتا ہے اور الیکشن کنڈکٹ کرنے کی جن کی ذمہ داری ہوتی ہے انتظامیاں جس کو بولتے ہیں وہ آ رو اور اس کے اوپر ڈی آ رو بات یہ ہے اور کمیشنر صاحب کے پاس کوئی آئینی ذمہ داری یا کوئی ایسا اختیار نہیں ہوتا جو ان کو ایکسس دے الیکشن کے ریزلٹ کو کمپائل کرنے کو یا الیکشن کی ایگزیکیوشن کی امپلیمنٹیشن کو تو سب سے پہلے تو جو انہوں نے بیان دیا کہ پراول پنڈی ڈیویزن کے جتنے لوگ جیتے ہیں سوائے ایک کے جہاں پی ٹی آئی جیتی ہے وہ ریزلٹ ٹھیک ہے باقی پنڈی ڈیویزن کے جتنے ریزلٹس ہیں جہاں پی ٹی آئے ہاری ہے وہاں پچاس پچاس ہزار کی لیڈ دے کر کینیڈیٹس کو جتوایا گیا ہے تو یہ میں آپ کے سامنے وہ لوگ جو اس پراپوگینڈا کا حصہ بن جاتے ہیں وہ لوگ جو اس پہ یقین کر لیتے ہیں اپنی انفرمیشن کم ہونے کی بنیاد پر کیونکہ جھوٹ کی مشینری زیادہ بک رہی ہے اج کل اس کا دام زیادہ ہے تو وہ لوگ جو کہتے ہیں وہ ویکھیا جی کی ہو گیا وہ ہو 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 کمیشنر دہ بیانہ آ گیا آٹھ دن کے بعد معصوف کہہ رہے ہیں کہ آٹھ فروری کو جو الیکشن ہوا پنڈی ڈیویزن میں سوائے ایک جو نام ہے وہ کون صاحب جیتے ہیں وہاں اگر آپ نام نکالیں تو میں اناؤنس کر لوں گی جہاں پی ٹی آئی جیتی ہے اس کے علاوہ تمام کینیڈیٹس کو پچاس پچاس ہزار کی لیڈ دے کر جالی طور پر جتوایا گیا اب میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں ریزلٹ یہ ریزلٹ آپ کے سامنے جو آپ کی ٹی وی سکرینز نے ریپورٹ کیا جس میں شیخ افتاب احمد جو پی ایم ایل اینڈ کے جیتے ہیں ان کی لیڈ ہے نو ہزار چار سو ستانوے جو معصوف کہہ رہے ہیں پچاس ہزار کی لیڈ دے کر ان کو جتوایا گیا ملک سہیل خان نو ہزار آٹھ سو چھاسی نائن تھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈرڈ ان ایٹی سکس ووٹس کی لیڈ ہے راجہ اسامہ سرور صاحب تھرٹی فائیف تھاؤزن فورٹی سیون فور ہنڈرڈ ان سیون کی لیڈ ہے راجہ پرویز اشرف صاحب دو بیس ہزار بیس ہزار سات سو اٹھارہ کی لیڈ ہے کمر الاسلام صاحب تیرہ ہزار پانسو تیس کی لیڈ ہے اکیل ملک صاحب بارہ ہزار دو سو اٹھارہ کی لیڈ ہے عبرار احمد صاحب گیارہ ہزار چار سو اکتالیس کی لیڈ ہے دانیال چودری صاحب چھبیس ہزار پانسو بیالیس کی لیڈ ہے حنیف عباسی صاحب چودہ ہزار چھتیس کی لیڈ ہے میجر طاہر اقبال صاحب تیرہ ہزار چار سو سینتیس کی لیڈ ہے سردار غلام عباس صاحب گیارہ ہزار نو سو چونسٹھ کی لیڈ ہے بلال ازر کیانی صاحب نو ہزار چار سو چوہتر کی لیڈ ہے چودری فروغ التاف صاحب چار ہزار تیس کی لیڈ ہے پچاس پچاس ہزار کی لیڈ کے اوپر تھپے لگا کر پنڈی ڈیویزن کے ہارے وے کینیڈیٹس کو جتوایا گیا ہے یہ فرما رہے ہیں کمیشنر صاحب اب کمیشنر صاحب نے یہ الزام لگایا کہ دھاندلی ہو گئی چیف جسٹس ملوث ہے چیف الیکشن کمیشنر ملوث ہے ساری انتظامیہ ملوث ہے فوج نے صحیح الیکشن کرا رہا ہے پینتال فارم فورٹی فائیو میں کوئی غلطی نہیں ہے الیکشن دوبارہ نہیں ہونے چاہیے یہ موصول فرما رہے ہیں آپ چیف جسٹس پر الزام لگا رہے ہیں آپ چیف الیکشن کمیشنر پر الزام لگا رہے ہیں آپ نیچے آروز پر الزام لگا رہے ہیں آپ ڈی آروز پر الزام لگائے ہیں کیا آپ نے ایک بھی ثبوت اپنی پریس کانفرنس میں جو آپ کو اصل میں کاغذات لے کر الیکشن کمیشن جانا چاہیے تھا جہاں ان تمام سیٹوں کا نوٹفیکیشن تین دن رکا رہا اور یہ کہا وہاں پٹیشنز کی ہیرنگ ہوئی اور وہاں کہا گیا کہ اگر کسی کے پاس اس الیکشن کو چیلنج کرنے کا کوئی ثبوت موجود ہے تو اس کو لے آیا جائے تو ٹی وی پر بیٹھ کر پریس کانفرنس کر کے الیکشن میں دھاندی ہو گئی ہے آپ کو وہ موصوف یاد ہے افضل خان صاحب ایڈیشنل سیکیٹری الیکشن کمیشن نے دو ہزار تیرہ میں یہ کہا کہ چیف جسٹس نے الیکشن رک کر آیا اور الیکشن کمیشنر نے رک کر آیا دونوں کو استیفہ دے دینا چاہیے آج یہی سٹیٹمنٹ کمیشنر صاحب چٹھا صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو اور چیف الیکشن کمیشنر کو استیفہ دے دینا چاہیے جب اس وقت کے الیکشن کمیشن بنا تھا ایک انویسٹیگیشن کا آپ کو یاد ہوگا جب وہاں کے کمیشن کے میمبران نے افضل خان صاحب کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے میں نے غلط بیانی کی خیال ہے آج پریس ٹاک کی آٹھ دن بعد ضمیر جاگا صبح خودکشی کرنے کا بھئی کوئی تو اس انکشاف کے پیچھے کاغذ ہوگا کوئی میسج ہوگا کوئی فون کال ہوگی کسی قسم کا کوئی ثبوت ہوگا کوئی آپ کو کسی نے دباؤ میں ڈالا ہوگا کسی آروں کو ڈالا ہوگا کوئی فارم فورٹی فائیو بدلا ہوگا کوئی فارم فورٹی سیون بدلا ہوگا کوئی بیلٹ پیپر پاس ہوگا کسی کے اوپر کوئی سٹیمپ لگی ہو کسی کا کوئی سٹیمپ کینسل ہوگی ہو کچھ تو ہوگا نا بھئی ایک شخص اٹھتا ہے اس کا ضمیر جاگتا ہے آٹھ تن بعد اور اس کے بعد وہ کہتا ہے جی الیکشن جو ہے وہ رگ ہو گیا ہے پچاس پچاس ہزار کی لیڈ دے دی گئی ہے اور لیڈز کا جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے پورا کہانی دیکھیں بات بہت سمپل ہے آج ہم سب کے لیے چاہے وہ میں ہوں چاہے یہاں آپ جو ریپورٹرز بیٹھے ہیں چاہے آپ کے میڈیا مالکان ہیں چاہے آپ کا میڈیا ہے جو ڈشری ہے پاکستان کی عوام ہے آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہم اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا آپ امریکہ کی مداخلت چاہتے ہیں کہ ملک میں ڈیموکرسی ڈیر ہو جو جس کی منتیں اور جس کو آوازیں دی جاری ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہی گروہ جس نے دوہزار اٹھارہ میں آٹی ایس کو بٹھا کر پاکستان کا منڈٹ چوری کیا تھا چار سال اس ملک کو معاشی بہران معاشرتی بہران اور سیاسی بہران میں دھکیلا گیا اس کے بعد پولٹیکل وکٹمائزیشن فساد فتنہ مچایا گیا ملک کو ڈیفولٹ کر دیا گیا آئی ایم ایف کو خط لکھے گئے کہ اس ملک کو ڈیفولٹ ہونے کے لیے ہونے کے لیے کسی قسم کی نہ ہونے کے لیے مدد نہ کی جائے کیا چاہتے ہیں ہم لوگ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے جو لگ جائے یہ محاورہ بھی اب پرانہ ہو گیا پھر فارم فورٹی فائیو کا رونہ پٹنا چیخیں پٹاری کھلتی ہے تو آپ لوگوں کی ٹی وی سکرینز کے سکرین شوٹس دکھائے جاتے ہیں فارم فورٹی فائیو نہیں دیا جاتا ثبوت نہیں دیا جاتا آپ کو استعمال کیا جاتا ہے ایک شخص کے بیان کے اوپر کوہرام مچ جاتا ہے بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی کانٹیکس کے بغیر کسی فکر کے فارم فورٹی فائیو جلی انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو کل ایک رپورٹر معصوم آنا سوال اس رپورٹر نے کہا کہ فارم فورٹی فائیو کی کاپی دے دیا اور کیا آپ نے اس فارم فورٹی فائیو کا فرنزک کرایا انٹرنیشنل میڈیا ہے نا اس نے سوال کر لیا معصوم آنا جواب کیا آیا ہمارے پاس کوئی اریجنل کاپی نہیں ہے ہمارے پاس سکرین شوٹس ہیں چینلز کے ریزلٹس سنانے کے امریکہ کو دہائی ای ایو کو دہائی ای ایو کی پریس ریلیز آتی ہے وہ کہتے ہیں اگر کسی کو کنسرن ہے کوئی ارگلارٹی کا کسی ٹرینڈ کا تو وہ انویسٹیگیٹ ہو جائے اور انویسٹیگیٹ ہو کر وہ اس کے کمیشن کو اس کی ریکمینڈیشنز دے دی جائے اس کی پوری پریس ریلیز کو فوج کیا جاتا ہے پوری پریس ریلیز کو جیسے فارم فورٹی فائیو نقلی بنا کر ڈیجیٹلی اپلوڈ کیے جاتے ہیں اسی طرح ای ای ایو کی ای ای ایو کی پریس ریلیز افیشل پریس ریلیز کو فوج کیا جاتا ہے اور اداروں پہ چیف جسٹس پہ چیف آف آرمی سٹاف پہ پتہ نہیں کس کس کے اوپر تحقیقاتوں الزاماتوں پتہ نہیں کیا کیا یہ پریس ریلیز بنائی جاتی ہے وہ ای ایو بچاروں کو ہفتے کے دن رد عمل دینا پڑتا ہے کہ یہ پریس ریلیز جالی ہے ہماری پریس ریلیز یہ ہے ٹویٹ کرنی پڑتی ہے آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ چائنہ نے بھی ٹویٹ کی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں ایک دفعہ وہ ڈیفڈ نے جس شباز شریف صاحب پہ جو انہوں نے الزام لگایا ڈیفڈ نے سنڈے والے دن ٹویٹ کی میرا مطالبہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے پہلے تو مطالبہ یہ ہے کہ کمیشنر صاحب کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے ان کا آٹھ دن کس سے رابطہ تھا آٹھ دن یہ کس کو ملتے رہے آٹھ دن کس کے ساتھ رابطے میں رہے ان کی فون کالز کس کس کو جاتی رہیں ان کے تمام اکاؤنٹس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے تمام جو ان کی آٹھ دن کی کروائی ہے اس پورے دنوں کی تحقیقات ہونی چاہیے اور انویسٹیگیٹ کر کے پبلک ہونی چاہیے دیکھیں آپ الزام لگا دیں چیف جسٹس پہ آپ الزام لگا دیں کنفیوجن پھلا دیں ڈس کریڈٹ کر دیں ملک کے جمہوری نظام کو اور آپ الزام لگا کے سکاٹ فری ہو جائیں اور پورا حیجان کر دیں اس کی بھی سزا ہونی چاہیے آپ جو الزام لگائے اور ثبوت نہ دے کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے یہ ملک جہاں ملک کی عوام کے پاس آج روٹی کے لیے بجلی کے لیے گیس کے لیے ہم کن کاموں میں عوام کو دھکیل رہے ہیں ہم کس صورتحال کو پیدا کر رہے ہیں اس ملک کے لیے یہ آج ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہیں یہ ایک گروہ ہے جس نے پاگل بنایا ہوا ہے روز ایک تماشا روز ایک مداری کھڑے ہو جاتے ہیں الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں سیاسی مخالفین پر الزام لگاؤ چکی میں ڈالو موت کی چکی میں ڈالو ہیروئیوں کا الزام لگاؤ ہیروئین کے ڈبے نکالو پھر پتہ نہیں سزائے موت کی چکیوں میں ڈال دو 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 سال ڈیٹ ڈیٹ سال تین تین سال جیلوں میں پھینک دو اداروں پہ الزام لگا دو تم سے تمہارا حساب مانگیں تو سیاست کے اوپر چٹ دوڑو شہدہ کے مجسمے گرا دو ان کو تھڑے مارو زمینوں پر پھینک پھینک کے سکول جلاو ہسپتال جلاو ملک کو لوک ڈاؤن کرو یہ پورا گروہ ہے جو فورن فنڈنگ میں نے کل بھی کہا تھا یہ فورن فنڈنگ آپ کو سامنے آپ کے نظر آ رہی ہے کہ یہ ملک کے اندر کبھی کسی قسم کا کوئی استحقام لانا ہی نہیں چاہتے یہ بدماشی سے گنڈا گردی سے جھوٹ بول کر بیانیاں بنا کر ہر چیز کو ڈسکریڈٹ کر دو اور پھر ہم سے توقع کیا کی جاتی ہے اس سے بڑا جھوٹ بولو اس سے بڑا جھوٹ بول کر اس کا مقابلہ کرو یہ ایک منحسل قوم ہماری حقیقت بن چکی ہے جو خاموش ہو جائے اس کی میڈیا مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے جو مچورٹی سے بات کرے وہ جی ڈر گئی تباہ ہو گئے ختم ہو گئے چوٹ کیوں نہیں بولیا وڈہ چوٹ کیوں نہیں بولیا مطلب ہم میں نے کل بھی کہا تھا آپ کو کسی قسم کا اعتراض ہے امریکہ کیوں جاتے ہو یار کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر الیکشن کمیشن جاؤ آپ کو پاس کوئی اگر آپ کے پاس فارم فورٹی فائیو ہے جس میں آپ کو پرابلم ہے کوئی جالسازی نظر آتی ہے تو اس کو عدالت میں لے کر جاؤ اس کو کس قسم کا یہ ہے کہ میریٹ میں بیٹھ کر آپ انڈ فولڈ کر رہے ہیں دھاندلی کو وہ بڑی اچھی پریس کانفرنس دیجی انہوں نے پروجیکٹر لگایا تھا انہوں نے سکرین شوٹ لگائی ہوئی تھی وہ بڑے بڑے وہ گرافکس دکھا رہے تھے آپ لوگ کیوں نہیں دکھاتے کہ کیا کس طرح اس فتنے کا اور جتنا بڑا فتنہ اتنی بڑی شاباش اور کرایا بھی اس لیے جاتا ہے کہ ہم بھی وہی کام کریں افرا تفریح پھیلیں ملک میں انارکی پھیلیں ملک میں فساد ہو تمہارے پاس اگر کوئی سموت ہے کمیشنر صاحب تم چیف جسٹس پر الزام لگا رہے ہو تم الیکشن کمیشنر پر الزام لگا رہے ہو تم الیکشن کو ڈس کریڈٹ کر رہے ہو یار کوئی کاغف تو دو کوئی ثبوت تو دو کوئی ایویڈنس تو دو پریس کانفرنس پہ میری خودکشی کا صبح دل کر رہا تھا میں نے ترک کر دی میرا ضمیر جاگ گیا میں پولیس کے حوالے کرتا ہوں بھئی پولیس کے حوالے تمہارے اگر سامنے کوئی دھاندلی ہو رہی تھی تو اس وقت ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کرنا تھا اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ بھی آٹھ تن کے بعد کوئی ثبوت پولیس کے حوالے کرو چلو میڈیا پہ پریس ٹرک کر رہے ہو کوئی ثبوت دو میڈیا کو کہ یار یہ فارم فورٹی فائیو ہے مجھے کہا تھا کہ پچاس ہزار کی لیڈ لگا دو یہ بیلٹ پیپر ہے یہ تھپے لگائے ہیں وہ کچھ نہیں ہے الزام لگایا سکرینوں پہ آیا میڈیا پہ اپنا وہ ایک امریکہ کی ایک پتہ نہیں دنیا کے کس کس جگہ سے پاکستان طریقہ انصاف کے ٹوٹر ہنڈل اسی وقت ایکٹیو ہوتے ہیں جب اس قسم کا کوئی نہ کوئی کیریکٹر اٹھ کے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں ثبوت دینا نہیں جواب دینا نہیں الزام لگانے تو میں تو سب سے پہلے یہ تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہوں کہ یہ بات چھوڑ یہ ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے اس شخص کو اگر اس وقت پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان پہ جو حملہ کیا تھا نا اس گروہ نے دوہزار تیرہ میں جب چائنہ چودہ میں جب چائنہ کا صدر آ رہا تھا اس وقت اس فتنے کو ختم کرنا چاہیے تھا اس کا سر کلم کرنا چاہیے تھا ان فتنوں کا یہ وہی فتنہ ہے جس نے وہ ریڈیو پاکستان پر تب حملہ کیا تھا ڈی چوک پہ کبریں کھو دی تھی گندے کپڑے سپریم کورٹ کو بند کیا تھا پوری پارلمان کو بند کیا تھا یہ وہی فتنہ ہے یہ وہی فتنہ ہے اسی فتنے نے پھر آٹی ایس بٹھایا منڈٹ چوری کیا ملک کو معاشی طور پر مفلوج کیا معاشرتی طور پر مفلوج کیا سیاسی طور پر مفلوج کیا یہ وہی فتنہ ہے جس نے آئی ایم ایف کو قطوط لکے کہ میں ملک کو ڈیفالٹ کر کے گیا ہوں اس ملک کو نہیں تم نے مدد دینی یہ وہی فتنہ ہے جس نے دوبارہ ملک کے اندر دہشتگردی واپس لے کر آئے یہ وہی فتنہ ہے جس نے دوبارہ سے نو مئی والے واقعات کیے لوٹ لوٹ کے کھسوٹ کھسوٹ کے ملک کو چلے گئے نو مئی میں ریاست پر چٹ دھوڑے اسی فتنے نے ریڈیو پاکستان پشاور پر حملہ کیا یادگاروں پر حملہ کیا شہدہ کیا جی ایچ کیو پر حملہ کیا ان کی آگ تھنڈی نہیں ہو رہی ان کی بکواس ختم ہی نہیں ہو رہی مطلب کہ کدھر ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں ملک سے آپ آکے بتا دیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں ملک کو کرنا مطلب ہم لوگ please i respect and i request everyone کہ ہم لوگوں کو سب کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے ملک کے کتنے critical juncture سے گزر رہا ہے اتنی critical کیفیت سے گزر رہا ہے کہ یہ سب کا نقصان ہو جائے گا اگر کوئی بڑا نقصان ہو گیا تو please hold your horses please خدا کا واسطہ ہے ایک ذمہ داری کا ثبوت دیں آپ نے الزام لگایا ہے آپ ثبوت دیں آپ court of law میں جائیں آپ chief justice جس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اس کی عدالت میں جائیں وہاں اور ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ election commission میں جائیں chief election commissioner کے علاوہ اور chief election commissioner بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ اسلام آباد ہائی کوٹ میں جائیں لہور ہائی کوٹ میں جائیں زندہ ہائی کوٹ میں جائیں آپ امریکہ جا رہے ہیں جس وقت میں ہم لوگوں کو ملک کے عوام کی مہنگائی کی بات کرنی چاہیے کہ کس طرح ختم کرنی ہے اس ملک کو کس طرح ان معاشی بہرانوں سے نکالنے ہیں جو یہ فطرہ حوالے کر کے گئے ہیں ہم روز کس چکر میں اس جھوٹے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتی ہوں میں میڈیا سے بھی درخواست کرتی ہوں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتی ہوں خدارہ اس ملک کے بارے میں سوچیں میں آج بھی کہتی ہوں کسی کو کوئی اطراز ہے کسی ہلکے کے اوپر اطراز ہے کسی بھی ریزلٹ کے اوپر اطراز ہے کسی ایک فارم فورٹی فائف کے اوپر اطراز ہے آپ اس کو لے کے جائیں election commission کے سامنے رکھیں election commission نہیں سنتا اس کو ہائی کورٹ کے سامنے رکھیں ہائی کورٹ نہیں سنتی اس کو سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں بھئی کہیں تو رکھیں اپنے ثبوت کو پتہ نہیں وہ کیا کہتے تھے وہ جو صاحب تھے ان کے کتنا پیسہ بار سے لائے گی لائے گا دو سو عرب ڈالر لائے گا وہ آئے گی وہ موہ پہ ماریں گے موہ پہ مارتے مارتے ملک کو کہا پچھا دیا یار ڈالر تو ایک بھی واپس نہیں آیا اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کمیشنر صاحب جو آج بہت پورا دن پورا دن ایک تماشا رہا ملک کے اندر گورنمنٹ بن رہی ہیں حکومت سازی کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے اس ملک کو ان بہرانوں سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے کس طرح ہم اس ملک کو یہاں سے نکالیں آپ کوئی کاغذ لیراتا ہے تو سائیفر بن جاتا ہے میری سازش ہو کے میری حکومت گرا دی وہ پورا بیانیاں پورا اچھا بیانیاں جی عمران خان کا اتنا اچھا بیانیاں اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ہاں ہم نہیں کر سکتے ہم اپنے قومی رازوں کو لہرہ لہرہ کر بیانیاں نہیں بنا سکتے ہم جی ایچ کیو پر ہم ایمبلنس پر ہم جنہ ہاؤس پر حملے کر کر بیانیاں نہیں بنا سکتے آئی کنسیڈ ہم جھوٹ کو بیچ کر اس عوام کو مشکلات میں ڈال کر بیانیاں نہیں بنا سکتے مطلب کہ سائفر کو اٹھاؤ تو سازش ہو گئی ہے ملک کی غداری ہو گئی ہے بعد میں پوچھو تو کہا تھا پتہ نہیں کیا تھا سائفر مطلب کہ ابھی بھی میں کہتی ہوں کمیشنر صاحب آپ کا ضمیر جاگا الحمدللہ مگر آپ بیان اپنے کوئی ثبوت دیں وہ چیف جسٹس صاحب کی میں بھی سٹیٹمنٹ سن رہی تھی جب میں پریس ٹاک کرنے آ رہی تھی کہ بھئی الزام لگانا سب کا حق ہے میں آپ پہ الزام لگا ہوں آپ میرے پہ الزام لگائیں ثبوت دیں یہ تماشا ختم ہی نہیں ہوتا الزام کا انہوں نے چوکوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو الزام لگانے کی تربیت دے دیئے جس دن کسی کی بچی کے اوپر آواز کسی جاتی ہے اس دن احساس ہوتا ہے کہ کیا یہ تربیت ہے جو ہم نے جس قوم کو جس تربیت کے اوپر لگا دی ہے اپنی ینگر جینریشن کو کس طبائی کے اوپر لگا دی ہے آپ بھی بتمیزی کریں آپ بھی آگے سے جواب دیں کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں ملک کو جی سوال کوئی ہے تو پوچھیں یہ بتائی گا کہ جو کمیشنر صاحب ہے پہلے یہ کرنے جو کمیشنر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آروز اور ڈی آروز میرے پاس آئے اور آکے روتر ہے بہت زیادہ تو اگر وہ آروز اور ڈی آروز سامنے آ جائے تو اس کے بعد کیا چیزیں کلیر ہو جائیں گی مکمل طور پر سامنے کدھر آ جائیں آرو نے جا کر الیکشن پولنگ سٹیشن سے پیزائیڈنگ آفیسر سے ریزلٹ لے کے جمع کر آئے وہ کہیں چھپے تو نہیں ہوئے وہ کوئی مخلوق تو نہیں ہے جو نظر نہیں آ رہی وہ زندہ جاگتے لوگ ہیں سامنے آئے پیچھے رہے اس رائیڈ پر کھڑے ہوں انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے ریزلٹ دے دیا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو ریزلٹ ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے دے دیں کس نے روکا ہے آپ کو آپ نے نیو یورک جا کے دینا ہے آپ نیو یورک جا کے اپنے ثبوت دے دیں واشنگٹن جا کے دینا ہے واشنگٹن جا کے ثبوت دینا ہے ثبوت تو دیں یار اچھا میڈل کی افتائیگر کے کمیشنر صاحب نے پراہیراس مسلم کی نون پر الزامات نہیں لگائے یہ الزامات چیف الیکشنر کمیشنر صاحب پر ہیں اور چیف ڈسٹر صاحب اکثار پر ہیں تو مسلم لیگ نون کیوں اتنا غصہ کر رہے ہیں آپ نے شاید پوری سٹیٹمنٹ نہیں سنی اور میں غصہ نہیں کر رہی ہیں میں دکھی ہوں انہوں نے کہا پنڈی ڈیویجن کے مسلم لیگ نون کے جیتے ہوئے امیدواروں کو ٹھپے لگا کر پچاس پچاس ہزار کی لیڈ دی گئی ہے یہ کہہ رہے ہیں اور میں ایک اور بھی بات کہنا چاہتی ہوں یہ جو کمیشنر صاحب ہے نا ان کو فوری طور پر ای سی ایل پر ڈالا جائے ان کو بھاگنے کی نا جہاں سے مددیں مانگ رہے ہیں دنیا کے کسی بھی اسے اور ان کے سارے ریکارڈ کو ان کے فونز کو ان کے تمام ریکارڈز کو کسٹڈی میں لینا چاہیے کوئی بندہ یہ ملک کے اندر احجان پھیلا کر اس طرح کی صورتحال پھیلا کر بھاگنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور جو ان کو بھاگنے دے گا وہ خود اس کے اندر ملوث ہوگا دیکھیں بات یہ ہے اس ملک نے بڑی مشکل سے اپنی جمہوریت کا تسلسل واپس لیا ہے یہ پندرہ سولہ سال ملک کی پجتر چھہتر ستتر سالہ زندگی میں پہلی دفعہ جمہوریت کا تسلسل جاری ہے اور یہ آسان کام نہیں ہوتے اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے اس میں کتنی قربانیاں دی گئیں اس میں یہ جمہوری اس ملک کی جو بنیاد ہے وہ ایک جمہوریت کی اس سے بنی تھی تو یہ تو جو اس ملک کی جمہوری فوسز ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو طاقت دے یہ وقت تو انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں اور اب میں یہ بھی کہوں گی کہ اس پورے الیکشن میں جو ٹرانسپیرنسی کا ایلمنٹ تھا کہیں کوئی ایسا شواہد جو اس سے نالاں ہیں الیکشن سے وہ بھی نہیں دے سکے کہ کسی ادارے کی کسی طرح بھی آؤٹ آف تا وہ جا کے مداخلت تھی جو الزام بھی لگا رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں نے اس میں اپنا کوئی کردار ادار نہیں کیا ٹھیک ہے جو ہارے ہیں جو جیتے ہیں سب کچھ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ بطور سیاسی جو فورسز ہیں جو ملک کے سٹیزنز ہیں جو ملک کے اندر ادارے ہیں جو الیکشن کمیشن ہے ان سب اور جوڈشری ہے لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری ہم لوگوں پر ہے کہ ہم اس ملک میں انارکی نہ پھیلائیں فساد نہ پھیلائیں افرہ تفریح نہ پھیلائیں اس میں پھیلائے گا کوئی اور گروہ نقصان سکھ کا ہوگا ایک منٹ میں جی کے ٹیکر گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہی ہوں جن کے یہ کمیشنر ہیں میں ان کو مطالبہ کر رہی ہوں کہ وہ ایک تو ان کو ای سی ایل پہ ڈالیں تحقیقات کریں ان کے پورے آٹھ دن اور اس سے پہلے کا ریکارڈ اس سے پہلے کا ریکارڈ جب الیکشن ہو رہا تھا اور جب یہ اپنی پوزیشن کے اوپر تھے ان کی پوری کی پوری ریکارڈ کو اپنی تحویل میں لے کر اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ کن لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے تھے کن لوگوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ میں تھے اور ان کی کیا روز مرہ کی جو ہوتی ہیں روٹین وہ کیا تھی اور ای سی ایل پہ ڈالا جائے ایکسپریس ٹی وی ایک سٹیٹمنٹ چلا رہا ہے مجھے افسوس ہے کہ مجھے ایکسپریس کا نام لینا پڑا ہے لیکن یہی اب طریقہ اکار ہے کہ مریم اورنگ زیب نے کمیشنر کے الزامات کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کر دیا اپنی ریپورٹنگ کو ٹھیک کر لیں مریم اورنگ زیب نے کمیشنر نے جنہوں نے الزامات لگائیں ان کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کر دیا اور ان کو ای سی ایل پہ ڈالنے کا مطالبہ کر دیا ہے اور ان کے آٹھ دن کے اور اس سے پہلے جب سے وہ اس پوزیشن کے اوپر ہیں ان کی جو ریکارڈ ہے اور ان کی جو فون کالز ہیں اور ان کے موبائل فونز ہیں ان کا ریکارڈ اپنی تحویل میں لے کر کمیشنر صاحب کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اب آپ اپنے دوبارہ سوال کریں آپ جب تک حکومت سازی کامل جاری رہے گا اگر کوئی سازش کی جاری اس کے مواقع بنتے رہیں گے پیپلز پارٹی سے آپ کے بات چیز کہاں تک پہنچی ہے اور کال شاہد کو ایک خبر جیو نے اس پہ نشر ہوئی ہے کہ مسلمی نون کے بعد دینوںوں نے یہ بشورہ دیا ہے کہ وفاق میں حکومت نہیں لینی چاہیے تو اس پر میں آپ کلیر کریں دیکھیں یہ میں آج صبح سے دیکھ رہی تھی ذرائع سے خبریں ٹی وی چینلز پر چل رہی ہیں دیکھیں ایک مسلمی نون ایک پروسس میں اپنی پلٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایلائیز کے ساتھ مل کر ایک مشاورتی عمل سے گزر رہی ہے آج اس کا چوتھا اجلاس اسلام آباد میں عساق دار صاحب کی رہائشگاہ پر دونوں کمیٹیز کے درمیان ہو رہا ہے ہر کمیٹی میٹنگ کے بعد ایک اعلانیہ جاری ہوتا ہے اس اعلانیے کے علاوہ جتنی خبریں آپ لوگوں کی ٹی وی سکرینز پر چل رہی ہیں میں اس کی مکمل طور پر تردید کرتی اور کوئی سوال رہو کس کی چلو جی اوہ بھائی میرے ستے ہو اس ہو میں کیا ہے کہ کمیشنر صاحب کی تحقیقات ہونی چاہیے ہیں نہیں چلے نہیں نا سر سوال دوبارہ کریں کمیشنر صاحب کی تحقیقات تینکیو بات 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 جو پارٹی جہاں سے جیتی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پر دیکشنر میں داملی نہیں ہوئی لیکن دوسرے دوسری جگہوں پہ بھی ہوئی تو اس کے لیے بہتر ہی آپ کی جو بات جیت بھی چل رہی ہے پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ حالی کے حوالے سے تو اس پر اوورال تمام کا تمام جو یہ تحقیقات کالا ستی کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جائے پارلیمنٹ کے لیول کا تو اس پر آپ کریں گی اس سوالے سے دیکھیں میں الیکشن کمیشن نہیں ہوں میں کسی بھی عدالت کو ریپریزنٹ نہیں کرتی اگر کسی کو میں بار بار ہم بھی گئے میں ہم پٹیشنز لے کر الیکشن کمیشن میں گئے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جو فارم فورٹی فائی وہاں کے جہاں آپ جیت گئے ہیں وہاں فارم فورٹی فائی ٹھیک ہے وہاں کا الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن جو ساری جگہ پر الیکشن کراتا ہے اس کو وہاں شاباش جہاں آپ ہارے ہیں وہاں الیکشن کمیشن کو گالی وہاں فارم فورٹی فائی جالی اور وہاں جو ہے الیکشن داندلی ہو گئی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا نا تو آپ کا آپ نے جو بات کی اگر کسی نے نوٹس لینا ہے کسی چیز کا تو وہ نوٹس لیے جا رہے ہیں اس وقت بھی الیکشن کمیشن میں پٹیشنز سنی جا رہی ہیں ہیرنگ ہو رہی ہے اور پبلک ہیرنگ ہے اوپن ہیرنگ ہے میڈیا کے سامنے ہے ماریا مورنگ زیب پریس کانفرنس کر رہی تھیں کہہ رہی تھیں کہ کمیشنر راول پنڈی کے الزامات کو ٹیس کیس بنانا چاہیے الزام لگا رہے ہو تو الیکشن کمیشن جاؤ امریکہ کیوں جاتے ہو تم سے حساب مانگو تو ریاست پر چڑ دوڑو ماریا مورنگ زیب یہ کہہ رہی تھیں کہ ایک گروہ ہے جس نے پاگل بنایا ہوا ہے تحریک انصاف کے ہینڈلرز تب شروع ہوتے ہیں جب ایسا کوئی معاملہ آتا ہے پاک فوج نے صحیح الیکشن کروایا ہے کمیشنر راول پنڈی کے اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے الیکشن کی ساکھ پر سوال اٹھ رہے ہیں یورپی یونین کی پریس ریلیز میں تبدیلی کی گئی عالمی میڈیا کے سامنے جالی فارم پیتالیس پیش کیے گئے کیا آپ جمہوریت ڈی ریل کرنے کے لیے امریکہ کی مداخلت چاہتے ہیں کسی حلقے پر اتراز ہے تو الیکشن کمیشن اور عدالت سے رجوع کریں کمیشنر نے چیف جسٹس پر الزام لگایا جو معمولی بات نہیں ہے کمیشنر راول پنڈی کے اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے کمیشنر راول پنڈی کا آٹھ دن تک کس کس سے رابطہ تھا تحقیقات ہونی چاہیے